جب بندہ جب انسان شرک میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کے جب شرک میں ملوث ہو جاتا ہے تو وہ بڑی دور کی گمرائی میں جا گرتا ہے جو آدمی شرک کرتا ہے ہنڈرڈ آن ون پرسنٹ سو فیصد سے بھی زیادہ اس کے اندر گمرائی ہوتی ہے بڑی دور کی گمرائی میں جا گرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے یہ ایک ایسا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہی نہیں ہے مر گیا اللہ پاس پہنچا اب کچھ بھی کر لے اس کی بخشش نہیں ہونے والی ہے مرنے سے پہلے معلوم ہو گیا کہ یہ شرک ہے ایسا توبہ کر لے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے انشاءاللہ بخش دے گا اگر شرک کا احساس ہو جائے تو مرنے کے بعد کبھی شرک کی بخشش نہیں ہونے والی ہے بہت سارے گناہیں جو اللہ معاف ہی کر دے گا مرنے کے بعد بھی بہت سارے گناہ معاف ہو سکتے شرک معاف نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ اللہ انہیں جسے چاہے اسے معاف کر سکتا ہے اور آگے اللہ کہتا ہے وَمَا يُشْرِك بِاللَّهِ جس نے شرک کیا انجام کیا ہے اس کا فَقَدَ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا وَبَدِی دُور کی گمراہی میں جا گرہ کسے جا گرہ بڑی دور کی گمراہی میں جا گرہ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا دیکھئے ظَلَال کا مطلب ہی گمراہی ہے نا اب جو آدمی گمراہ ہو گیا تو کافی تھا نا بَعِيدًا دُور کی گمراہی کہنے کی کیا ضرورتی کیا ضرورتی کیا ضرورتی مثال دے دیتا ہوں ایک آدمی کو جانا ہے بومبے بیٹھا ٹرین میں نکلا اگر بومبے کی طرف جا رہا ہے تو ضائع سے بات اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا ہے نا سیدھی رہ پر ہے رائے حق پر گامزہ نے جا رہا ہے اب اس نے سوچا بومبے جانا ہے اور ٹکٹ نکالا ہیدر آباد کا اور ٹرین میں بیٹھا ہیدر آباد کی اور خوشورہ اللہ بومبے پہنچا دے میرا کام ہو جائے اللہ دعائیں بھی لاکھ کر رہا ہے دیکھیں ایک تو غلط ٹرین میں بیٹھتے ہی گمراہ ہو گیا ہو گیا نا جتنا جتنا بومبے سے دور ہوتا جائے گا اتنا اتنا اس کی گمراہی بڑھتی جائے گی ضلالم بعیدہ دور کی گمراہی جو آدمی شرک کرتا ہے جو آدمی مشرک ہوتا ہے اتنا آسان ہی ہے کہ وہ حدات پہ آجائے جتنا شرک میں رہے گا وہ اتنا گمراہی میں بڑھتا جاتا ہے شدت والی گمراہی میں پہنچ جاتا ہے حقیقت کی طرف آنا اس کے لئے محال ہوتا ہے اس لئے سب سے زیادہ اگر بچنے کی کوئی چیز ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ سٹڈی کرنے کی اور جو آپ اچھا اچھا لفظ استعمال کر سکتے کیجئے سب سے زیادہ اگر سٹڈی کرنے کوئی چیز ہے تو وہ ہے شرک جو کوئی شرک کرتا اس کا انجام یہ ہے کہ بڑی دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے اب رب کی رحمت سے دور ہو گیا رب کے نزدیک جانا تھا رب کے خلاف جا رہا ہے ہے نا رب کی طرف جانا تھا رب کے خلاف جا رہا ہے دور کی گمراہی پہنچ گیا آپ دنیا میں جتنے بھی آپ ظاہر سے بات ہے آپ سوچیں آپ بہت اچھی مثال میں نے دے دیا بومبے کی ٹرین بٹھنے کے بجائے ہیڈا بات کی ٹرین بٹھا اور وہاں زبردست مسلحہ بچا لیا تین بار وضو کر لیا اچھا سا وضو ایک بار میں کافی ہے تین بار کر لیا جو نماز کے لئے کھڑا ہوا اس دعا کے ساتھ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ مجھے بومی پہنچائے اب آپ کیا کہیں گے اس کی نمازیں کتنی زیادہ فائدہ مند ہوں گے اس کے لئے جو اسے سلام پھیرا بابا ایک روپے دے دو ہزار روپے لے لے اللہ مجھے بومے پہنچائے گا صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے ایک بڑا بابا جا رہا تھا اس کی مدد بھی کر رہا ہے میری جگہ میں بڑھ جائیے آپ کوئی مسئلہ نہیں میں کھڑے روں گا اللہ مدد کر دے گا راستہ نکال لے گا کہاں جا رہے ہیں آپ پہلے بومبے جا رہا ہوں بتائیں یہ سارے نیک اعمال اس کے کچھ کام آنے والے ہیں کیوں نہیں کام آ رہا ہے دنیا میں ہی اس کے سارے اعمال برباد ہو رہا ہے نیک سارے اعمال کیا اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے گمراہی کی طرف جا رہا ہے پتہ بھی نہیں ہے اس کو